ساقی نامہ بند چار کی تشریح کرنے سے پہلے اس پورے بند کا ہو بہو متعلق کر لیتے ہیں دما دم روا ہے یمیں زندگی ہر ایک شئے سے پیدا رمیں زندگی اسی سے ہوئی ہے بدن کی نمو کہ شولے میں پوشیدہ ہے موجدود گرانگر چاہے صحبتیں آبگین خوش آئی اسے میں ہی تیام ہوں گی یہ ثابت بھی ہے اور سیار بھی اناصر کے کندوں سے بے گار بھی یہ وحدت ہے پسرت میں ہر دا مسیر مگر ہر کہیں بے چگوں بے ندیر یہ آدمہ ہے بدخانہ ہے ششچیدات اسی نے تراشا ہے یہ سنونات پسند اس کو تقرار کی خون نہیں کہ تُو میں نہیں ہوں اور میں تُو منو تُو سے ہے انجمن آفری مگر اہن محفر میں خلوت نشید چمک اس کی بجلی میں تارے میں ہے یہ چاندی میں سونے میں پارے میں ہے اسی کے بیاں بائیں اسی کے بھوئی اسی کے ہے کاتے اسی کے ہے پھول کہیں اس کی طاقت سے کوہ سار چھوئی کہیں اس کی پندے میں جیوری لہور کہیں جو رشاہی سیمہ برہ لہو سے چکوروں کے آلودہ چل کب اتر کہیں آشیانے سے دور پھڑکتا ہوا جال میں ناسبور اس بند میں اور آئندہ بند میں اقبال نے زندگی سے متعلق اپنے خیالات اپنے جذبات اپنے تجربات ظاہر کیے ہیں اس بند کے ہر شیئر میں انہوں نے زندگی اور زندگی کی حقیقت سے پردہ اٹھایا ہے دم آدم رواں ہیں یا میں زندگی ہر ایک شیئر سے پیدا رہا ہے زندگی زندگی کا دریہ ہر دم لہریں لے رہا ہے ہر شیئر سے زندگی کی تک ودو اور آگے قدم بڑھنے کی جد و جہد ظاہر ہے زندگی ہر وقت متحریک یعنی حرکت میں کیوں ہے اس لیے کہ ہر شیئر میں ارتقائی عمل جاری ہے اور ارتقہ حرکت ہی کا دوسرا نام ہے اللہ تعالی نے زندگی اور کائنات دونوں کو ترقے پذیر بنایا ہے اسے سے مطالق ایک شیئر عادت ہے یہ کائنات ابھی نا تمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دم آدم صدائے کن فیق یعنی زمانے کی تعریف یہ ہے کہ وہ مقدار حرکت کا نام ہے اور زندگی ہر وقت متحریک ہے یعنی زمانہ اسی زندگی کی مقدار حرکت کا نام ہے اور اسی لیے زندگی اور زمانے میں ایسا رابطہ پایا جاتا ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے جدہ ہو کر سمجھ میں نہیں آسکتے اسی لیے اقبال نے کہا ہے کہ زندگی زمانہ ہے اور زمانہ زندگی ہے اسی سے ہوئی ہے بدن کی نمود کہ شولے میں پوشیدہ ہے موجدود یہ بدن اس زندگی نہیں تو پیدا کیا ہے یہ خود ہی مختلفت جسام میں اپنے آپ کو ظاہر کرتی ہے زندگی جسموں میں ہوتے ہوئے بلکل اسی طرح پوشیدہ رہتی ہے جیسے دونوں کی لہر شولے کے اندر چھپوئی ہوئی ہوتی ہے گیرا گر چاہے صحبتیں آبو گل خوش آئی اسے محنتیں آبو گل حیوانی زندگی کا اظہار اس کے پانی اور مٹی یعنی آبو گل میں گند جانے سے مارز وجود میں آتا ہے شروع میں یہ عمل زندگی کو بہت ناغوار گزرا لیکن بعد میں جب ایک دفعہ وہ یعنی زندگی پانی اور مٹی کے گاڑے میں گند گئی تو اس کے بعد جدو جہد اور ارتقاء کا عمل اسے بہت کامیاب اور بامراد لگا اس کے بعد زندگی کو اپنے پھلنے پھولنے اور ترقی پانے کے لیے مٹی میں گندنے کا ناغوار کیفیت بھی اچھی لگنے لگی اور پھر اس نے خود کو بہت ساری صورتوں میں ظاہر کیا جن میں سے ایک صورت انسان بھی ہے یہ ثابت بھی ہے اور سیار بھی اناثر کے پندوں سے بیزار بھی زندگی کی خاصیت یہ ہے کہ وہ اناثر میں گرفتار بھی ہے اور ان سے بیزار بھی ہے یہ زندگی جماعتات یعنی بے جان چیزیں میں رکی ہوئی اور ٹھہری ہوئی نظر آتی ہے اور نباتات و حیوانات میں متحرک ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ اناثر آگ پانی ہوا مٹی کے روپ میں حملہ آور ہونے والی بیماریوں گوسیدگیوں اور موت کے پندوں سے ناکش اور خفا بھی نظر آتی ہے اقبال نے زندگی کو ثابت اور سیار دونوں قرار دیا ہے یعنی میں نے اس زندگی کو جامد یعنی ثابت بھی دیکھا ہے اور متحرک یعنی سیار بھی مجھے زندگی میں نور بھی نظر آیا اور نار بھی زندگی متعزاد خصوصیات کی حامل ہے وہ ثابت ہے غیر متحرک ہے اور سیار ہے یعنی اس میں ارتقائی حرکت پائی جاتی ہے یہ وحدت ہے کفرت میں ہر دم اسیر مگر ہر کہیں بے چگوں بے نظیر حقیقت کے اعتبار سے زندگی ایک ہی ہے مگر اس نے دنیا کی ہر جگہ میں نمائیا اور ظاہر ہونے کے لیے خود کو کفرت میں تقسیم کر لیا اور پھر یہ زندگی بے مثال حیثیت میں خوب سے خوب تر بنتے بنتے بے شمار جسموں اور شکلوں میں ظہور پذیر ہوتی گئی جس کا نقطہ عروج آدم خاکی یعنی انسان ہے زندگی کا ہر نظارہ دوسرے سے وضع قطع میں جدہ گانہ ہوتا ہے اور ایک کی مثال کسی دوسرے میں نظر نہیں آتی یہ عالم یہ بدخانہ شیر جہاد اسی نے تراشا ہے یہ سومنات یہ کائنات جسے بدخانہ شیر جہاد چھے سمتوں والا بدخانہ تعبیر کر سکتے ہیں حیات کی ہی وجہ سے وجود میں آئی ہے زندگی نے اپنے خنومائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس سومناتی کائنات کو ایجاد کیا ہے عالم کو سومنات اس لیے تعبیر کیا گیا ہے انسان کی نگاہ عموماً مظاہر کائنات ہی میں اُلج کر رہ جاتی ہے اور پھر وہ ان مظاہر سے آگے نہیں دیکھ پاتا اور اپنے خالق کی حقیقی تک نہیں پہنچ پاتا مقتصر یہ کہ انسان مظاہر کائنات ہی میں اُلج کر رہ جاتا ہے جس طرح اقبال فرماتے ہیں نگے اُلج گئی ہے رنگ و بھومے خیر دکھو گئی ہے چار سونے پسند اس کو تقرار کی خو نہیں کہ تو میں نہیں اور میں تو نہیں اناصر کی بیماریوں بوسیدگیوں اور موت کے پیش نظر زندگی کو ایک ہی جسم میں دوبارہ نمودار ہونا پسند نہیں ہے اسی لیے یہ ہر بار سورنے کے لیے ایک جسم کو چھوڑ جاتی ہے اور نئے جسم میں ظاہر ہوتی ہے زندگی تقرار کو پسند نہیں کرتی یہی وجہ ہے کہ کوئی فرد دوسرے فردے سے مماسل نہیں ہر شخص اپنے آپ کو دوسرے سے جدہ اور معاہر وجود یقین کرتا ہے یہ بات سائنس سے بھی ثابت ہو چکی ہے کہ ہر انسان دوسرے سے مختلف ہے ہمارے ہاتھوں کی لکیروں سے لے کر ہماری دینے تک ہم سب ایک دوسرے سے جدہ جدہ ہیں قصہ مختصر یہ کہ تُو میں نہیں اور میں تُو نہیں منو تُو سے ہے انجمہ نافری مگر آئین محفل میں خلوت نشی زندگی مختلف افراد کو ایک اٹھا کر کے بزم سجا لیتی ہے لیکن خود بزم ہی کی اندر تنہائی میں پوشیدہ ہے یعنی ظاہر کی آنکھ سے دکھائی نہیں دیتی چمک اس کی بجلی مطارے میں ہے یہ چاندی میں سونے میں پارے میں ہے اگر گہرائی سے جائزہ لیا جائے تو زندگی عالمی سطح پر بے شمار اشیاء میں مختلف رنگ دھنگ سے نظر آتی ہے کبھی بجلی میں اور کبھی ستاروں کی چمک میں موجود ہوتی ہے اور کبھی چاندی سونے اور پارے میں اپنا جلوہ دکھاتی ہے ورز یہ کہ اپنے طور پر مختلف اشکال میں موجود ہوتی ہے شرط یہ ہے کہ اس کو گہری نظر سے دیکھا جائے اسی کے بھبول اسی کے ہیں کاٹے اسی کے ہیں پھول یہ بیابا جنگل وہ سہرا یہ کیکر کے درخت یعنی ہر طرح کے درخت اور یہ کاٹے اور پھول ان سب کا وجود زندگی ہی کی بدولت ہے کہیں اس کی طاقت سے کوہ سارو چور کہیں اس کے پھندے میں جبریل ہور کہیں زندگی بے پناہ قوت و استحکام سے پہاڑوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے کہیں حضرت جبریل علیہ السلام اور ہوروں کو پھانس لیتی ہے یعنی انسان کو روحانی قوت کا جوہر عطا کر کے اسے فرشتوں کے جہاں اور جنت کی سہے کروا دیتی ہے کہیں جر رشاہی سیماب رنگ لہو سے چکوروں کی آلودہ چند کہیں زندگی اس رنگ میں جلوہ گر ہوتی ہے کہ حیرت انگیز قوت و طاقت رکھنے والا شہباز چکوروں پر جھپٹ کر ان کے لہوں سے اپنے پنجے بھر لیتا ہے یہ ایک استیارہ ہے طاقتور کا کمزور پر حملہ کرنے کا یہ ایک انسان سے بھی متعلق ہو سکتا ہے جو کمزوروں کو اپنا نشانہ بناتا ہے اور کسی طاقتور ملک سے بھی جو طاقت کی بل پر کمزور ملک پر قبضہ کر لیتا ہے کبوتر کہیں آشیانے سے دور پھڑکتا ہوا جالمی ناسبور کہیں زندگی کی صورت یہ نظر آتی ہے کہ کوئی کبوتر اپنے گھر سے دور شکاری کے جالمی گرفتار ہو کر بڑی بے قراری سے تڑکتا ہے یعنی زندگی کی اپنی ذہانت سے حریزوں کو دام میں گرفتار کرنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے غرض زندگی کی ہی وقوت ہے جو ہر شہر پر اپنی اجارہ داری قائم کرنے کی اہل ہوتی ہے کی موسیقی چیز 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 چیز